السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی جس کے لیے میں نے چار بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں ایک کرائی میں میں نے آئل لیا ہے اور اس میں پیاز ایڈ کر کے اسے ہلکا براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے میں نے نمک، مرچ، حلدی، ٹوماتر اور ہڑی مرچے لیے ہیں جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کر دیں گے اور مسالوں کو اچھی طرح بھون لیں گے مسالوں میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے پاک جائیں یہ میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے گل جائیں جیسے ہی مسالے گل جائیں گے تو اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور چکن کو اچھی طرح ہلانے کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جیسے ہی چکن گل جائے گا تو ہم اس میں بریانی مسالہ ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دوسری طرف میں نے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے پانی راکھ دیا ہے اب ہم چکن کا پانی ہوش کر لیں گے اور چکن کو اچھی طرح بون لیں گے تاکہ اس کا اچھا سمسالہ ریڈی ہو جائے دوسری طرف چاول اب ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم بریانی کی لیئرز لگائیں گے سب سے پہلے چکن ڈالیں گے پھر چاول ڈالیں گے اور لاسٹ پہ ہم کلر ڈالیں گے اور پیاس ڈالیں گے میری فیملی کو یہ پیاس بہت پسند ہے اس لیے میں بریانی میں پیاس مسڈ ڈالتی ہوں اور دم لگا دیں گے میں نے پندرہ منٹ کا دم لگایا تھا دین آپ کی مزے دال چکن بنیانی ریڈی ہے امید ہے آپ کو میرے ریسپی پسند آئے گی پلیز اس ٹیسپی کو اپنے گھر میں ٹرائر کریں اور فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ